حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم میں زناکاری اور بدکاری عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں اللہ کی طرف سے آئے گی جو ان کے پہلے بزرگوں میں اسلاپ میں پہلے لوگوں میں نہیں پائی جات گی جو کوئی قوم زکاة کو روک لے گی زکاة کی ادائی کی صحیح طریقے سے نہیں کرے گی تو آسمان سے بارش کے نازل ہونے کو روک دیا جائے گا اور جو کچھ تھوڑی موڑی بارش ہوتی ہے یہ چوپائیوں کی وجہ سے اللہ کی بے زبان مخلوق کی وجہ سے ولول البہائم اور یہ بے زبان اللہ کی مخلوق نہ ہو تو وہ ایک قطرہ پانی بارش کا حاصل نہ کر سکے اللہ کی ترشاد فرمایا تھا کہ مامن نبی اللہ واندر قومہو المسیح الدجال آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور مستق کوئی نبی احسانی گزرا ہے جس نے فتنہ دجال کے بارے میں اپنی امت کو چوکرنا نہ کیا ہو ڈرائیا نہ ہو بتایا نہ ہو جب حجاج آیا حجاج نے بڑا ظلم کیا بہت ظلم کیا تو حضرت انس ابن مالک جو حضور کے خادم تھے وہ زندہ تھے حیات تھے ان کے پاس آئے ہم نے شکایت کی حجاج کے ظلموں کی کہا کہ حجاج نے بڑا ظلم جور کر رکھا ہے تو انہوں نے کہا صبر کرو برداشت کرو فَإِنَّهُ لَا يَعْتِيَ عَلَيْكُمْ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ کسی مومن کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظلیل کرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ایک ایمان والے اپنا آپ کو ظلیل کیسے کرے گا خوشی کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے یا ڈر اور خوف کی خبر پہنچتی ہے ازاؤ بھی ہی فوراں اس کو پھیلا دیتے ہیں اس کو عام کر دیتے ہیں اس کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو جانکار ہیں جو تجربہ کار لوگ ہیں جو گہرائی کا علم رکھتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خبر صحیح ہے کہ یا نہیں اس کے بعد آگے بیان کرنا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے فتنوں کے زمانے میں قرآن کی یہ ہدایت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید الاقاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن کا قطع اللیل المظلم یسبح الرجل فيها مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنيا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگو اور عزیز دینی بھائیو موجودہ دور اور حالات کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا قرآن شوب بڑا خطرناک دور اور زمانہ ہے وقت ہے ہر طرف فہاشی اور ریانی فتنہ اور فساد قتل اور غارت گری وحشت اور دہشت کا خوف ہے اور ماحول ہے نفسانی خواہشات پر چلا جا رہا ہے حرس و حوص میں انسان مبتلا ہے اور اس عارضی دنیا کے اندر مقابلہ کرنے میں آج کا انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اس کے آخری اروج پر نکتے پر ہے ایک طرف مسلمانوں کی نجی اور ذاتی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کی ذات سے دوری بڑھتی جا رہی ہے انسان آج کا مسلمان آخرت کی فکر سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور دین سے دوری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے نمازوں میں جو خشو خضو خلوص اللہیت اور اخلاص کی قیفیت ہونی چاہیے وہ آج ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ دلوں سے نکلتا جا رہا ہے ایک طرف مسلمانوں کی ذاتی زندگی ہے اور دوسری طرف اسلام اور مسلمان کے مخالفین کو دیکھیں تو وہ اسلام کو مسلمانوں کو نشانے پہ لیے ہوئے ہیں ہر طرف ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں دیکھیں ملکی حالات دیکھیں دنیا کے حالات دیکھیں آپ کو یہی نظر آئے گا حالات اس طرح کی ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا اپنے آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا ایسا دنیا کی قومیں دنیا کے لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ پیالے پر پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی تو کیا وجہ ہوگی اس کی ریزن کیا ہوگا کیا ہم مسلمان تعداد میں گنتی میں کم ہوں گے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں تعداد میں تم کم نہیں ہوگے گنتی بہت زیادہ ہوگی حب الوہن یہ وہن کی وجہ سے ہوگا تو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہن کیا چیز ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی دوسری قوموں کی طرح تمہارے اندر بھی دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کی ناپسندیدگی اور کراہیت آ جائے گی جس کی وجہ سے تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی تو دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی یہ دنیا کے جو حالات ہیں یہ کوئی اچھمبے کی تعجب کی بات ہمارے لئے نہیں اس لئے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی تھی قیامت تک آنے والے جو حالات جو آزمائشیں جو فتنیں ہوں گے پیش آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو سارا بتا دیا اور علماء نے حدیث کی کتابوں میں ان سب کو محفوظ کر رکھا ہے حضرت عدیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے فَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَا قِيَامِ السَّاعِ إِلَّا حَدَّثَهُ اس دن جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے قیامت تک جو حالات پیش آنے والے تھے جو آزمائشیں آنے والی تھی جو فتنے رونما ہونے والے تھے ان میں سے ہر فتنے اور ہر حالت کو بیان فرمایا ہمارے سامنے رکھا حفظہو من حفظہو وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ جس نے یاد رکھا یاد رکھا اور جو بھول گیا بھول گیا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے تھے جن کو قیامت کی علامات نشانیاں اور فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ یاد تھا اور وہ بیان کیا کرتے تھے حالات کتنے خطرناک ہوں گے کیا کیا حالتیں پیش آئے گی انسانوں کو کیا کیفیتیں پیش آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پورا بتایا ایک عدیس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یتقارب الزمان جب زمانہ آگے بڑھے گا قیامت قریب ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو اس وقت زمانہ قریب قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں برکت ختم کر دی جائے گی وقت میں برکت محسوس نہیں ہوگی ہمارے اصلاف اور بزرگوں نے ان چوبیس گھنٹوں میں ایسے کارنامے انجام دیئے تھے جو آج ہم زندگی بھر انجام نہیں دے پا رہے ہیں ان کو وقت کی کمی کی شکایت نہیں تھی اور ہمیں وقت کی کمی کی شکایت ہر آدمی کو دیکھو وقت کا رونا روتا ہے ہر وقت ہی نہیں ملتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا زمانہ قریب قریب ہو جائے گا زمانے سے وقت سے ٹائم سے برکت ختم ہو جائے گی وَيَنْقُسُ الْعَمَلْ عمل کم ہو جائے گا کام کم ہو جائے گا وَيُلْقَ الشُحُ انسانوں میں حرث حوث لالچ دنیا کی محبت یہ پیدا ہو جائے گی وَيَكْثُلُ الْحَرَجُ اور حرج فتنہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گا خون بہانہ عام ہو جائے گا ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے فرمایا يَعْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ لوگوں کے اوپر فریب دینے والے دھوکہ دینے والے خطرناک سال پیش آئیں گے يُصَدَّقُ فِيهَا الْقَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ایسے حالات ہوں گے کہ جو سچا آدمی ہوگا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا جھوٹا قرار دیا جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا مانا جائے گا صادق مانا جائے گا وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْمُؤْتَمَنُ جو خیانت کرنے والا ہوگا انسانیت کا برا چاہنے والا ہوگا اس کو امانتدار سمجھ لیا جائے گا اور جو امین ہوگا اس کو خائن بدکردار خیانت کرنے والا قرار دے دیا جائے گا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُوَيْبِزَح وہ سال ایسے ہوں گے کہ اس میں جو گھٹیا لوگ ہوں گے وہ بولیں گے ان کی سنی جائے گی ان کو قابل اعتبار سمجھا جائے گا گھٹیا لوگ منصبوں پہ آ جائیں گے عہدوں پہ آ جائیں گے زلیل لوگ حکومت کے عہدوں پہ بیٹھ جائیں گے اور وہ جو کچھ بولیں گے وہی سنا جائے گا اور وہی کہا جائے گا اور اسی کو ریپیٹ کیا جائے گا گھٹیا لوگ بولنے لگ جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حالات امت کے سامنے رکھے ہیں آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو ہر حدیث کی کتاب جس میں عبادات کے بارے میں آتا ہے ایمان کے بارے میں آتا ہے نماز روزہ حج زکاة کے بارے میں پوری حدیثیں بیان کی گئی ہے ان حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب الفتن بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے حالات کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی ہے جو فتنے پیش آئیں گے آزمائشیں ان کے بارے میں محدثین نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ان کو پڑھنے سے ان کا مطالعہ کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر بھی نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر بھی کہ آپ نے نبوت کی آنکھ سے دیکھ لیا تھا ان حالات کے بارے میں سارا بتا دیا تھا آج وہ ہم اپنے آنکھوں سے اپنے آنکھوں سے نظر آتا ہوا دیکھ رہے سامنے دیکھ رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اقبل علینا معاشر المہاجرین ہم مکہ سے حجرت کرنے والے جو لوگ تھے مدینہ آئے تھے وہ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا یا معاشر المہاجرین اے مہاجرین کی جماعت اے مہاجرین کے گروہ خمسن اذب تلیتم بہنن فاعوذ باللہ ان تدرکوہن پانچ چیزیں ہیں پانچ عادتیں ہیں پانچ امور ہیں اگر تم اس میں مبتلا ہو گئے یا جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے پانچ حالات تم پر آئیں گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تم ہی ویسے حالات پیش آئیں پانچ چیزیں ہیں پانچ عادتیں ہیں جب تم اس میں مبتلا ہو جائے ہو گے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے اللہ کی طرف سے آزمائشیں مصیبتیں بیماریاں ظلم زیادتی بادشاہوں کی طرف سے پیش آئے گی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تظہر الفاحشتو فی قوم قدتو حتی یعلنو بها اللہ فشافیہم الطاعون والاوجاہ اللہتی لم تكن فی اسلافہم اللہذین مضو جب کسی قوم میں فاحشا کا غلبہ ہو جائے فاحشا کہتے ہیں بدکاری کو برائی کو زناکاری کو جب کسی قوم میں زناکاری لیواتت قوم لوت کے عمل اور فعل کا غلبہ ہو جائے عام بات ہو جائے یہاں تک کہ اس کو کھلم کھلا کرنے لگ جائیں تو پھر اس قوم میں طاعون کی بیماری فیلتی ہے طاعون پلیک کی بیماری گزشتہ زمانوں میں یہ بیماری زیادہ فیلتی تھی اور اس کی مثال حضور نے اس لیے دی کہ یہ عام تھا لوگوں میں طاعون کی بیماری مشہور تھی ورنہ مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری جس کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے پھر کوئی علاج نہیں ہوگا اور دھڑا دھڑ موت کے موں میں چلے جائیں گے زناکاری اور بدکاری کی وجہ سے آج دنیا میں کیا حالات بنائی ہوئے آپ کو پتا ہے اور اس کی وجہ سے طاعون کی شکل میں ایڈس ایڈس نے لے لی ہے جس کی وجہ سے انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے اور علاج بھی مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں ہر روز ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی وائرس آ جاتا ہے اور انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی قوم میں زناکاری اور بدکاری عام ہوگی تو ایسی ایسی بیماریاں اللہ کی طرف سے آئے گی جو ان کے پہلے بزرگوں میں اسلاپ میں پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ اور جو کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کی کوشش کرے گی اور دوسروں کے حق میں کوتائی کرے گی لینے کا وقت آئے گا تو پورا وصول کریں گے اور دینے کا وقت آئے گا تو اس میں حقوق تلفی کریں گے جو ناپ تول میں کمی کریں گے اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّتِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ تو پھر وہ لوگ قہد سالی میں مبتلا ہو جائیں گے بارشیں نہیں ہوگی وَشِدَّتِ الْمَعُونَ اشیاءِ قُرْد و نوش کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اور وہ چیزیں جن سے زندگی کا گزارہ ہوتا ہے وہ مہنگی ہو جائے گی قیمتی بڑھ جائے گی ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور ان کا خریدنا عام بندوں کے لئے عام انسانوں کے لئے مشکل ہو جائے گا وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور بادشاہ کا ظلم اور زیادتی ان پر بڑھ جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ عَمُوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنِ السَّمَاءِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ لَمْ يُمْتَرُو جو کوئی قوم زکاة کو روک لے گی زکاة کی ادائی کی صحیح طریقے سے نہیں کرے گی تو آسمان سے بارش کے نازل ہونے کو روک دیا جائے گا اور جو کچھ تھوڑی موڑی بارش ہوتی ہے یہ چوپائیوں کی وجہ سے اللہ کی بے زبان مخلوق کی وجہ سے وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ اور یہ بے زبان اللہ کی مخلوق نہ ہو تو وہ ایک قطرہ پانی بارش کا حاصل نہ کر سکیں اللہ کی طرف سے زکاة جب روکیں گے تو یہ ہوگا وَلَمْ يَنْقُذُوا أَحَدَ اللَّهِ وَأَحَدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلِهِمْ أَدُوًا مِّنْ غَيْرِهِمْ اور جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑتی ہے وعدہ خلافی کرتی ہے تو پھر اللہ ان پر دوسرے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ اور جو کچھ ان کا ملک ہے ان کی دھرتی ہے ان کی زمین ہے یا ان کی زمین کے اندر خزانے ہیں سونا چاندی پٹرول اندر جو قیمتی خزانہ ہے وہ دشمن اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحَكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ جس قوم کے حکمران جس قوم کے ذمہ دار جس قوم کے بڑے جس قوم کے علماء اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلے نہیں کریں گے اور جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس کی روشنی میں فیصلے نہیں کریں گے غیر شریف فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں جھگڑے پیدا کر دیں گے آپس میں اختلافات پیدا کر دیں گے آج آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حالات بیان فرمائے تھے آج کے حالات پر فٹ بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے ہیں آج کے حالات کے مطابق یہ ساری باتیں پیش سمجھ میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے فتنے ایسے خطرناک حالات ایسے خطرناک ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقلمد انسان سمجھدر انسان کی عقل بھی حیران رہ جائے گی کیا کرے کیا نہ کرے فرمایا کہ انسانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی حالات اتنے آزمائشوں والے ہوں گے کہ دین پر جمنے والا اپنے دین پر چلنے کی کوشش کرنے والا ایسے ہوگا جیسے اپنی ہتھیلی میں انگارے کو یا آگ کی لپٹ کو پکڑے ہوئے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا اور اتنے خوفناک حالات العبادت فل حرج کا حجرت علیہ حرج جیسا کہ اوپر آیا میں نے بتایا کہ قتل غارت گری خوف وحشت دہشت کا جب ماحول ہوگا اس کو حرج کہتے کیا کہ ایسے ماحول میں عبادت کرنا بہت مشکل ہوگا جو عبادت کرے گا اس کو ایسا ثواب ہوگا جیسا میری طرف حجرت کرنے کا ثواب اپنے ملک کو وطن کو جمع جمع کاروبار کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے صحابہ نے کیے حجرت کی تو حجرت کرنے کی طرح اس ماحول میں عبادت کرنا ہوگا اور ایسے ڈگمگا دینے والے ہلا دینے والے حالات ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی گزرے گا جا رہا ہوگا قبرستان بیچ میں پڑے گا قبر ہوگی اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی کنتو مکانہا بل قبر حالات کتنے خطرناک ہوگئے ہیں کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا اس دنیا سے چلا جاتا ان حالات کو نہ دیکھتا اور نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا دین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی ایمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی لوگ دین اور شریعت پر معمولی معمولی مفاد کے لیے فائدے کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیں گے یہاں تک کہ دین کو خیر آباد کہہ دیں گے دین کو ایمان کو چھوڑ دیں گے صبح کو ایک آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا لیکن حالات ایسے بنیں گے کہ صبح جب کرے گا تو وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا کفر کو اختیار کر لے گا کس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا یبیع دینہو بعرز من الدنیا دنیا کے تھوڑے سے مفاد دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان اور دنیا کی تھوڑی سی ہرس تمہ و لالج کے نتیجے میں وہ اپنے دین کو خیر آباد کہہ دے گا ایمان کا دامن چھوڑ دے گا ایسے پرفتن دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسے بھی حالات بنیں گے حتی یسیر الناس الافستاتین لوگ پوری دنیا کے لوگ دو خیموں میں بڑھ جائیں گے دو گروہوں میں دو پارٹیوں میں فستات ایمان لا نفاق فی وفستات نفاق لا ایمان فی ایک طرف ایمان والوں کا خیمہ اور ان کی جماعت اور ان کا گروہ پہ ہوگا اس میں منافق نام کا کوئی انسان باقی نہیں رہے گا اور ایک طرف منافقت کا کیمپ ہوگا اور منافقت والی پارٹی ہوگی وہاں جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ نہیں رہے گا ایمان والے ایک طرف ہو جائیں گے منافق کافر مشرق اور مخالفین ایک طرف ہو جائیں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَزَاكُمْ جب اس طرح کے حالات بن جائیں اور آگے حالات اس طرح بننے والے ہیں علماء نے لکھا ہے دو بڑی جنگیں دو ہو چکی ہیں تیسری جنگ عظیب تھرڈ ورلڈ وار ہوگی اس میں یہی کیفیت پیش آئے گی ایک طرف خالص ایمان والے ہوں گے اور دوسری طرف خالص کفر والے منافقت والے اور اسلام مسلمانوں کے مخالفین ہوں گے ایسے حالات بنیں گے تیسری جنگ عظیب ہوگی پھر کیا ہوگا فَانْتَزِرُ الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ اَوْ مِنْ غَدِهِ جب اس طرح کے حالات بن جائیں تو پھر تم انتظار کرنا اس دن یا آئندہ دن یعنی پھر اس کے فوراں بعد دجال آ جائے گا اور دجال سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے خطرناک صورتحال ہے یہ قدیس میں آیا ہے یعنی یہ تو فتنے ہوں گے یعنی اپنی جگہ خطرناک ہوں گے لیکن دجال جب آ جائے گا تو تو اور بھی بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہوگا اس وقت تو اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا اسی وجہ سے حضور علی السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مَا مِنْ نَبِيِّنْ إِلَّا وَأَنذَرَ قَوْمَهُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ آدم سے لے کر عیسا تک اور مستق کوئی نبی احسانی گزرا ہے جس نے فتنے دجال کے بارے میں اپنی امت کو چوکرنا نہ کیا ہو ڈالایا نہ ہو بتایا نہ ہو ہر نبی نے اس فتنے کے بارے میں بتایا تو خطرناک فتنہ ہوگا آپ اندازہ لگائی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے پناہ چاہیے دعا مانگی ہے اب فتنے تو پیش آئیں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ آج تک کوئی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کوئی کلمہ احسانی ہے جو جھوٹا ثابت ہوا سارے فتنے سارے حالات قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے وہاں پر آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں تو یہ تو حالات پیش آئیں گے یہ آزمائشیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی فتنے آئیں گے لیکن اس میں کون سا راستہ اختیار کیا جائے مسلمان کیا رویہ اپنائے اس کا علاج کیا ہے اور کون سا راستہ ہے جس کی وجہ سے وہ فتنوں سے بجھ جائے گا تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے سب سے پہلی بات فتنوں کے فتنوں کا زمانہ ہے فتنوں کے حالات ہیں اور آگے اور سنگین معاملات حالات ہوتے چلے جائیں گے سب سے پہلی بات ہے وہ ایک ایمان والے کے لیے ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا یقین ہونا چاہیے اور اس بات کا یقین کہ دنیا میں جو کچھ پیش آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اللہ کے ارادے سے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اس کے ارادے کے بغیر ایک پتہ ادھر سے ادھر نہیں ہو جاتا ہے ایک ذرہ ادھر سے ادھر حرکت نہیں کرتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ یہ جو غیب کی چیزیں ہیں غیب کی کنجیاں ہیں آئندہ آنے والے حالات ہیں یہ سب اس کی جانکاری ان کا علم اللہ کے پاس ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحَلِ جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ سمندر میں ہے یا ہو رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے وَمَا تَسْخُطُمِ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کوئی پتہ کوئی پتہ نہیں گرتا ہے کوئی ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے کوئی دانا زمین میں نہیں ہے کوئی خشک کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے اللہ کی کھلی ہوئی کتاب میں ہے اللہ سب جانتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا یقین ہونا چاہیے جو حالات پیش آ رہے ہیں جو حالات آئندہ پیش آئیں گے یہ اللہ کے ارادے سے ہی ہو رہے ہیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے دوسری چیز اچھی اور بری تقدیر تقدیر کا مطلب اللہ کی طرف سے اچھے اور بری حالات جو پیش آ رہے ہیں جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایمان جن چیزوں پر لانا ضروری ہے اس میں یہ بھی ہے اچھی اور بری تقدیر پر اللہ کے اچھے اور بری فیصلوں پر ہمارا ایمان ہے اور جب ایمان ہے تو پھر ایمان کے ساتھ صبر اور برداشت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے حضرت زبیر بن عادی کہتے ہیں جب حجاج آیا حجاج نے بڑا ظلم کیا بہت ظلم کیا تو حضرت انس ابن مالک جو حضور کے خادم تھے وہ زندہ تے حیات تھے ان کے پاس آئے ہم نے شکایت کی حجاج کے ظلموں کی کہا کہ حجاج نے بڑا ظلم جور کر رکھا ہے تو انہوں نے کہا اس بھی روح صبر کرو برداشت کرو فَإِنَّهُ لَا يَعْتِيَ عَلِيكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَوُ شَرٌ مِّنْهُ اس لیے کہ یہ زمانہ ہے جس کے ظلم کی تم شکایت کر رہے ہو آئندہ آنے والا ہر وقت ہر لمحہ بعد میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہوگا حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا کے ملو وَفِرْ فَمَایَا سَمِیْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں تمہارے نبی محمدِ مصطفیٰ سے میں نے یہ بات سنی ہے حَلَ آنے والا زمانہ بعد کے حالات وہ پہلے سے بت سے بتر برے سے برے ہوں گے تو اس میں کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے برداشت کرنا ہے اور نوجوان یاد رکھیں جذبات میں آ کر کوئی حرکت کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس میں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال حالات ظلم بڑھتا ہے زیادتی بڑھتی ہے مایوسی بڑھتی ہے تو بہت سال نوجوان جذبات میں آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے بڑی شیبت و آزمائش میں مبتلا ہو جائیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يُذِلَّ نَفْسَهُ کسی مومن کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ایک ایمان والے اپنا آپ کو زلیل کیسے کرے گا آپ نے فرمایا اَتَعَذَّذُ لِلْبَلَائِ لِمَادَا يُتِيقُهُ وہ اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو جذبے میں آ کر تو کچھ کر دیتا ہے لیکن بعد میں آزمائش ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے تو جذبات میں آ کر فتنوں کے زمانے میں وہ یہ کہ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگے اللہ کے نبی خود پناہ مانگا کرتی تھی اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدَّئِينَ وَغَلَبَتِ الْعَدُو وَشَمَاتَتِ الْعَدَا یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبے سے قرض کے دباؤ سے اور دشمن کے دباؤ سے اور اس بات سے کہ دشمن میری مسئیبت پر خوشی کا اظہار کریں ہسیں ایسے حالات میرے نہ بنیں اس کی میں پناہ چاہتا ہوں یہ دعا ہے اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہا چاہیے فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ام سکھ علیہ کا لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور صرف زبان ہی نہیں آج کل زبان آج کل زبان کی بورڈ بھی ہو گیا ہے موبائل کا کی بورڈ جس پر کچھ کمنٹ کرتے رہتے ہیں تفسرہ کرتے رہتے ہیں الٹا پلٹا تفسرہ کر دیا یہ بھی ایک زبان کی شکل ہے آج نئی زبان کی شکل ہے اور پھر حالات آگئے آپ پر آزمائشیں آگئی زبان کو قابو میں رکھو اور کوئی اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو خوش کر دینے والی خبر ہو یا غم کر دینے والی خبر ہو بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ فیلاؤ عام بات ہو گئی اچھی خبر اچھی خبر ہے بظاہر خوشی دے رہی ہے اسلام و مسلمانوں کو خوش کر دینے والی ہے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی ہے انسان کو بری خبر ہے نقصان پہنچانے والی ہے حوصلوں کو توڑ دینے والی ہے لیکن وہ ہے فیک وہ ہے جھوٹی سچی خبر یعنی خوش کر دینے والی خبر بھی فیک ہو سکتی ہے اور حوصلوں کو توڑ دینے والی غم میں مبتلا کرنے والی خبر بھی فیک ہو سکتی ہے ہم فوراً اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے فتنوں کے زمانے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کوئی چیز آگے نہیں بڑھانی چاہیے اس کو نہ زبان سے بولنا چاہیے نہ اس کو شیئر کرنا چاہیے قرآن نے ہمیں ہدایت دی ہے منافقین کی حالت یہ بتائیے جب کوئی امن سکون خوشی کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے یا در اور خوف کی خبر پہنچتی ہے ازاو بھی فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں اس کو عام کر دیتے ہیں اس کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں حالہ کہ ہونا یہ چاہیے جو جانکار ہیں جو تجربہ کار لوگ ہیں جو گہرائی کا علم رکھتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے کہ خبر صحیح ہے کہ یا نہیں اس کے بعد آگے بیان کرنا چاہیے اور شیئر کرنا چاہیے فتنوں کے زمانے میں قرآن کی یہ ہدایت ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنی انگلیوں کو قابو میں رکھیں اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن کہتا ہے جو بھی حالات آتے ہیں فتنیں آتے ہیں آزمائشیں آتے ہیں مسئیبتیں آتے ہیں مَا آصابَكُم مِن مُصیبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُم یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وَيَعْفُواْنْ كَسِيرُ تمہارے کرتوت تو بہت خطرناک ہیں اللہ ہر کرتوت ہر برے عمل برائی پر سزا نہیں دیتا حالات نہیں لے آتا بہت سارے تو معاف کر دیتا ہے لیکن کچھ حالات تمہارے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اپنی بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر اخیر میں اپنے آپ کو اسلام کا پابند کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات اپنی زندگی پر بھی فٹ کرنے چاہیے اور اسلام کے سچے صحیح پیغام کو عام لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرنے چاہیے اس لئے کہ یہ سچا دین ہے دالک الدین القیم صحیح دین تو یہی ہے بلیکن اکثر الناس لاعالمون لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے جانکاری نہیں ہے غلط پرپرگنڈر کی وجہ سے اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف غلط خبریں اور غلط میسیج پیغامات کو عام کرنے کی وجہ سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام غلط ہے مسلمان غلط ہیں حالانکہ یہ دین صحیح ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کی تعلیمات اپنی زندگی پر بھی منطبق کرنے چاہیے فٹ کرنے چاہیے اور اس کی بہترین تعلیمات کو عام بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آزمائشوں اور فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بھی محفوظ رہے گا جان بھی محفوظ رہے گی مال بھی محفوظ رہے گا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا اور اسلام کا صحیح پیغام انسانیت تک عام لوگوں تک پہنچے گا اللہ پاکہ ہم سب کی دینیں اسلام پر ہم سب کو استقامت کے ساتھ جمائے رکھیں اور ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں سبحان اللہ برمیش